السلام علیکم آج ہم بہتی مزیدار بہتی خوشبوت دار مٹر پلو بنائیں گے تو آپ شروع سے انہوں تک ضرور ویڈیو کو دیکھئے گا یہاں میں نے تین کپ چاول ایک باول مٹر چاول کو ہم نے واش کر لیا ہے اچھے سے یہاں پہ کچھ کھڑے مسائلیں لیے ہیں جائبے تری تین لونگ ساتھ آٹھ کالی مرچے اور ایک دالچینی کا ٹکڑا ایک چمہ زیرہ دو صفیہ دلائچی ایک دیس پتہ اور ایک بڑی لائل الائچی ٹرماٹر ہم نے یہاں پہ ایک کاٹا ہے ساتھ آٹھ ہری مرچے اور ایک پیاز بھگوانا ہم نے گیس پہ رکھ دیا ہے ہم اس کو سرسو کے آئل میں بنا رہے ہیں آپ جائیں ریفائن میں بھی بنا سکتے ہو ریفائن میں بھی پلو بہت سٹی ہوتا ہے تو ہم نے آلو بھی اس میں ڈالیں تو آلو کے پیسز ہم نے دو پیسز میں کاٹا ہے اس کو اس طرح سے اور یہ ہم نے کھڑے مسالے اس میں ایٹ کر دیں گے تو پیاز ایٹ کر دیں گے پیاز ہمیں گولڈن ہونے تک اس کو فرائی کرنا ہے جب یہ فرائی ہو جائے گا تو ہم اس میں جو مٹر ہم نے چھیل کے رکھے وہ ایٹ کریں گے تو فرائی ہو گیا ہے تو ہم اس میں آپ مٹر ڈالیں گے جو آلو کے پیسز بنا کر رکھے تھے وہ ڈالیں گے بڑے پیسز ہم نے اس لیے کاٹے ہیں تاکہ آلو کھوٹ نہ جائیں کھوٹ جاتے چھوٹے پیسز میں یہاں پہ ہم نے تین چمچ ادھک لیسن کا پیسٹ ڈال لیں اس کو ہم میکس کر لیں گے جو ہم نے ٹاماتر کاٹ کے رکھا تھا وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر لیں گے اور ہم یہاں پہ ایک چمچ سوف ڈالیں گے ایک چمچ ہم یہاں پہ دھنیا بوڈر لیں گے اور آدھر چمچ ہم یہاں پہ پیسی بھی مرچ لیں گے اور اس کو ہم میکس کر دیں گے یہاں پہ ہمیں ایک چمچ گرم مسالہ لیں گے گرم مسالے میں آپ کانٹی چاہیں تو بڑا بھی سکتے ہو کم بھی کر سکتے ہو یہاں پہ ہم نے جو ہری مرچ کاٹی تھی وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور نمک اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیے گا آپ جیسا کھاتے ہو اس کو میکس کر دیں گے اس میں ہم اب پانی ایڈ کریں گے ہم نے تین کپ چاہ بہ لیے تھے تو ہم اس میں چار کپ پانی ہم نے ڈال آئے ایک کپ پانی ایکسٹر لیا ہے ہم نے ہم اس میں ڈھکے رکھ دیں گے اس کو اور اس کو اپن کر کے ہم ایک نیبو کا رس اس میں ڈالیں گے آپ چاہیں تو اس کو دہی بھی لے سکتے ہو ہم نے یہاں پہ نیبو کا رس لیا ہے تو ہم اب اس میں چاوال ایڈ کر دیں گے اور اس کو میکس کر لیں گے جو مٹر نیچی ہے وہ اوپر آ جائے گے اور اس کو اچھے سے میکس کر دیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس پلیس سسکرائب کرنا بلکل میں بھولی ہے کہ اس کو بند کر دیں گے ہم اور اب اوپن کر کے دیکھیں گے تو ماشاءاللہ سے مٹر پلوب ہمارا تیار ہونے ہی والا ہے تو ہم اس میں کلر ایڈ کریں گے ہم نے یہاں پہ اورنج کلر لیا آپ چاہے تو ریڈ بھی لے سکتے ہو ہم نے یہاں پہ اورنج کلر لیا اس کو بند کر کے دم کریں گے اور ماشاءاللہ سے چاوال ہمارے دموں کے تھوڑا سا ہم دیسی کی اس میں اوپر سے ایڈ کر رہے ہیں آپ چاہے تو اس کو پیاس کے ساتھ بھی فرائی کر سکتے ہو پر ہم صرف اس میں گھی ایڈ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہمارا پلوب بن کے تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا موسیقی